اسلام علیکم اپنا سب سے بیسٹ بجٹ پوڈکاسٹ کنڈنسر مائک اے یو پی ایم فور ڈبل ٹو یہ مانو کا بہت پپولر مادل ہے جس کی قیمت صرف اور صرف سیونٹی سکس ڈالر ہے جو پاکستانی بنتے ہیں تقریباً سترہ سے اٹھارہ ہزار روپے تو چلیں اس کی کوئک انبوکسنگ کرتے ہیں تو یہ ہے جی مانو اے یو پی ایم فور ڈبل ٹو مانیٹر ایبل یو ایس بی کنڈنسر مائکرو فون سیٹ اور اس کو سمجھنے کے لیے اس کی بیک پہ آپ کو بہت سی ڈیٹیل مل جاتی ہے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے کس کس پیٹرن پہ کام کرتا ہے مکمل معلومات یہاں پہ موجود ہیں اس کے بعد یہاں پہ وی ای پی فیچرز کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے تو چلیں اس کو انبوکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں ملتا ہے اس میں ایک یوزر مینوول ڈیٹیل سے سٹیڈی کرنے کے بعد آپ اس کو پروفیشنلی یوز کر سکیں گے اس کے بعد اس میں موجود ہے ایک پاو فیلٹر یہ مائک میں آپ کی آواز کی ہارڈنس کو کنٹرول کرتا ہے جیسے پھے تھے جیسے الفاظ وغیرہ وغیرہ اس کے بعد اس میں وینڈ فیلٹر موجود ہے اور اس کے بعد ملتا ہے ہمیں ہمارا خزانہ ایک بوم آم سٹینڈ آپ اس کو اپنی ٹیبل پہ جہاں پہ سیٹ کرنا چاہیں جیسے ایڈجسٹ کرنا چاہیں آپ اسے کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں موجود ہے شاک ماؤنٹ اس کے اوپر آپ کا مائک سٹینڈ کرے گا اس کے بعد ہمیں ملتی ہے یو ایس بی کیبل کیونکہ ہمارا یہ مائک پلگ اینڈ پلے ہے جسٹ آپ نے اس مائک کو یو ایس بی کیبل سے اٹیچ کر کے اپنے لیپٹا پی سی پہ لگائیں اور آپ کا مائک ریکارڈنگ کے لیے ریڈی ہے اس کے بعد ہمیں اس میں ملتا ہے ایک ٹیبل کلیم سالڈ بیلڈ ہے اپنے ٹیبل پہ جیسے چاہیں اس کو ہولڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس میں ایک اور چیز موجود ہے آپ کی یو ایس بی کیبل کے لیے ایک گرپ اپنے مائک کی یو ایس بی کیبل کو آپ جہاں چاہیں ہولڈ کر سکتے ہیں اس کو ٹائٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں ملتا ہے اس میں ہمارا اے یو پی ایم فور ڈبل ٹو پورڈکاس کنڈینسر بیس بجٹ مائک سالڈ میٹل بیلڈ کے ساتھ ہے اس کی جو گریل ہے وہ بھی میٹل کی ہے اس کے بعد یہاں پر ایک ٹچ اینیبل بٹن موجود ہے جس کے ذریعے آپ اپنے مائک کو میوٹ انمیوٹ کر سکتے ہیں گیمنگ کے دوران سٹیمنگ کے دوران کسی بھی ریزن سے آپ نے اپنے مائک کو میوٹ کرنا ہے آپ یہی سے کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر مائک گین کا والیہ موجود ہے آپ ریکارڈنگ کے دوران ہی اپنے مائک کی انپوٹ کو کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ 3.5 mm کا ہیڈ فون جیک موجود ہے آپ اپنی آواز کو ریکارڈنگ کے دوران خود بھی سن سکتے ہیں اور یہاں نیچے آپ کو ملتا ہے یو ایس بی کنیکٹر جس کے اندر آپ کی یو ایس بی کیبل لگے گی نارملی یہاں پہ ایکزال آر کیبل ہوتی ہے لیکن اس مائک میں آپ کو یو ایس بی کیبل دی گئی ہے جو اس مائک کو باقی تمام مائک سے ڈیفرنٹ بناتی ہے کیونکہ یہ پلگ اینڈ پلی مائک ہے آپ کو کسی طرح کی سوفٹر کو انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور دوسری بات آپ کے پاس کوئی بھی ڈیوائس ہے لیکٹا پی سی میک بک موبائل فون آئی فون انڈروائیڈ جو بھی ڈیوائس ہے تمام پہ آپ کا یہ پلگ اینڈ پلے کام کرے گا تو انتہائی خوبصورت سٹرونگ میٹل بیلڈ کوالٹی کے ساتھ کنٹرولرز کے ساتھ کمپیکٹ سائز میں بیس بجٹ کنڈنسر پوڈکاسٹ مایک تو یہ ہے ہمارے کمپلیٹ مایکروفون سیٹ اپ تو اسے انسٹال کرنا انتہائی آسان ہے سب سے پہلے آپ نے ٹیبل کلیم کو ٹیبل کے ساتھ اڈجسٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے بوم آم کو اپنے کلیم کے اندر فکس کر لینا ہے یہ بوم آم ٹو وے سے کام کرتا ہے آپ اس کو جیسے چاہیں فلیکسیبلی اڈجسٹ کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے ساتھ سے دین آپ نے شاک ماؤنٹ کو اس پر فکس کرنا ہے اس شاک ماؤنٹ کے اندر بہت سی فلیکسیبلیٹی موجود ہے اگر کسی وجہ سے آپ کے مایک کو دھکا لگتا ہے وہ ہل جاتا ہے تو مایک کو ذرا بھی وبریشن فیل نہیں ہوتی اس کی وجہ سے اس کے بعد آپ نے اپنے مایکروفون کو اس کے اوپر اس طریقے سے فکس کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے کیبل کو پلک کر لینا ہے مائیک کے اندر دین اگر آپ چاہیں تو اپنی کیبل کو اس ٹیپ کے ذریعے لاغ کر سکتے ہیں ونڈ شیلڈ کو یوز کرنا چاہیں تو آپ ایزیلی کر سکتے ہیں اس طریقے سے اب اگر آپ نے یہ پاو فلٹر یوز کرنا ہے تو وہ بھی انتہائی حسان ہے فکس کرنا تو یہ آپ ایزیلی اس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں اب اگر بات کی جائے اس کے فیچرز کی تو آپ نے دیکھا کہ یہ ایک فل پیکج مائیک ہے جس کے اندر آپ کو بوم آم مل جاتا ہے پاو فلٹر مل جاتا ہے ونڈ شیلڈ مل جاتی ہے شاک ماؤنٹ مل جاتا ہے تمام کی تمام چیزیں اس مائیک کے ساتھ ہی آپ کو مل جاتی ہیں جبکہ دوسرے مائیک کے ساتھ یہ چیزیں آپ کو الگ سے پرچیز کرنی پڑتی ہیں یہ ایک کمپلیٹ پیکج ہے اور سب سے بڑی چیز یہ مائیکرو فون ہے کہ یو ایس بھی مائیکرو فون ہے پلگ اینڈ پلے آپ کو کسی بھی سوفٹر کی ضرورت نہیں ہے اور اگلی چیز اس کا کمپیکٹ سائز اور ٹوٹلی میٹل بیلڈ ویری سٹرانگ ویری سٹڈی اس کا ڈیزائن اس کی شیپ اس کی لک آپ کے سامنے ہے اس کی فلیکسیبیلٹی آپ کے سامنے ہے جیسے مرضی جہاں مرضی آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کے اور بھی بہت سے فیچرز ہیں جیسے کہ یہ مائیک کام کرتا ہے کارڈی ایڈ پولار پیٹرن پر مطلب کہ اس کے سائیڈوں پہ جتنی بھی نوائز آئے گی جتنا بھی شور آئے گا وہ یہ ریکارڈ نہیں کرے گا صرف فرنٹ سے ریکارڈنگ کرے گا تو نوائز ریڈکشن اس کا ایک بہت بڑا فیچر ہے اب اگر بات کیجئے اس کی ساؤنڈ کوالٹی کی تو چلیں اس کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں ابھی جو آپ آواز سن رہے ہیں وہ ہمیرے بویا بی وائے ایم وان کی اور آپ یہ آواز سن رہے ہیں مانو اے یو پی ایم فور ڈبل ٹو سے آپ کو واضح طور پر فیل ہو رہی ہوگی بویا کی ساؤنڈ کوالٹی اور اس کے بعد مانو فور ٹو کی وائس کوالٹی جیسے میں نے آپ کو انبوکسنگ کے دوران بتایا کہ اس کے اوپر مائک گین والیم موجود ہے آپ اس کو کم زیادہ کرنا چاہیں یہی سے کر سکتے ہیں ابھی آپ آواز کا فرق دیکھیں اور ابھی آپ آواز کا فرق دیکھیں اور یہ ہے اس کی نورمل آواز آپ اس کے والیم کے ذریعے جہاں پر مائک گین سیٹ کرنا چاہیں لائیو کر سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کیا ہodیویڈ پولر پیٹرن پر کام کرتا ہے سائڈوں سے آواز ریکارڈ نہیں کرے گا صرف فرنٹ سے کرے گا یہ دیکھیں ابھی میں فرنٹ سے بات کر رہا ہوں تو آپ کو آواز کلیر آرہی ہے اس کو میں اپوشٹ سائٹ پر کر دیتا ہوں ابھی آپ آواز دیکھیں آپ کو آواز کیسی آرہی ہے میں اس کو اگین واپس لے آتا ہوں اب آپ آواز چیک کریں اب آپ کو آواز کیسی آرہی ہے اس طرح سے پولار پیٹرن پر کام کر کے آپ کی آواز کو پریمیم کوالٹی دیتا ہے آپ اسے بینہ فلٹرز کے بھی یوز کر سکتے ہیں اگر فلٹرز کو یوز کرنا چاہیں تو دونوں فلٹرز کے ساتھ موجود ہیں تو مانو اے یو پی ایم فور ڈبل ٹو ایک بہترین پوڈکاس کنڈنسر بیس بجٹ مائک ہے جس میں آپ لائیو ہیڈ فون یوز کر سکتے ہیں لائیو اس کے مائک گین کو کنٹرول کر سکتے ہیں وینڈ شیلڈ پاہ فلٹر بوم ہم کو یوز کرتے ہوئے اپنی ویڈیو کو چار چاند لگا سکتے ہیں کنٹنٹ کریٹرز اور یوٹیوبرز کے لیے ایک بہترین بیس بجٹ مائک ہے اس کا لینک آپ کو نیچے ڈسرپشن میں مل جائے گا وہاں سے آپ اس کو آرڈر کر سکتے ہیں تو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی یہ ویڈیو یہ مائک یہ ریویو یہ انبوکسنگ آپ کو کیسی لگی کمیٹس میں ضرور بتائیے گا اپنا ڈھیر سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا زندگی رہی تو پھر سے ملاقات ہوگی السلام علیکم